اور آج ہمیں خوشی کیوں نہ ہو آج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں ظلفان والا سی جڑا ارشتوں بھی لنگ پار گیا اتنا عروج کائنات میں حضور علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا نہ حضور کے بعد کسی کو ملا وہ بلندیاں وہ رفعاتیں وہ وسعتیں وہ شان و شوقت وہ عزت وہ عظمت وہ رفعت ان کا مقصوم ہوا جو انہی کا ہی حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شان دیا گیا بخشش کا وعدہ دے کر اس عمت کے لیے پچاس نمازوں کا توفہ دے کے جو بعد میں سمٹ کے پانچ رہ گئیں اور خواتی میں سورہ بکرہ عطا کر کے اس عمت کے دردوں کا درمان کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائی کتابِ رحمت قرآنِ مجید اس واقعہ کو بہت شان و شوقت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبدِ خاص کو عبدِ مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ خاص تک مسجدِ اقصہ تک سیر کرائی تاکہ وہ اپنے عبدِ خاص کو اپنے بندہِ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے وہ مسجدِ اقصہ جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں انوار اترتے ہیں اور براکات کا نزول ہوتا ہے اور پھر مسجدِ اقصہ سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے صدرہ تک اور صدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے جنت کی سیر کروائی حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا مسجدِ اقصہ میں نبیوں کی امامت کروائی بیت المامور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گئی ہوئی انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا اب اس سرات کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ رات کا مختصر حصہ تھا کلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لئے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا اور کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک کیسے گئے ابو جہل نے گلی گلی جا کے پرپیگنڈا کیا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصاد میں آنا جانا نہیں ہے تو ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے تو چھوکے بھی آنا ہو تو دو ماہ چاہیے ہیں اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں یہ باتیں کیسے مان لیں تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصاد تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے اور ماننے والوں نے کہا سرِ عرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں ہم اسے بھی مانتے ہیں ابو جہل نے گلی گلی جا کے کہا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آگئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کرزکوں اور وہ پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے تو فرمایا بلکل ماننے میں نہیں آتی چھوکے بھی آنا ہو تو دو ماں چاہیے سمجھا لوہا گرم ہو گیا اب چوٹ پورے ٹکانے پہ ویٹھے گئے تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں ہم وہ بھی مانتے ہیں تو محبت والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تاجب نہیں ہے قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلکیس چاہیے تو ایک جن کھڑا ہو گیا حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں کب تک لے کر آو گے اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا مدرس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ ساتھ ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا ساتھ کٹنیوں میں مکفل تھا پیردار کھڑے تھے ایک مہینے کی مسافت پہ تھا اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی دو ماں چاہیے لیکن وہ اتنا بڑا تخت اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لبے بام تو نہیں تھا لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں قرآن نے ساری تفصیل سورہ النمل میں بیان کی اب کتنی بڑی پیشکش تھی لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا قَالَلَّذِي عِنْدَهُ علم من الكتاب مفسرین نے ان کا نام عاصب بن برخیہ بتایا ہے جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا بتاؤ تم کب لاؤگے تو وہ شخص جو زبور کا علم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا وہ بولا عَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَا عَيْنْ يَرْتَدَّا عِلَيْكَ تَرْفُقْ حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے حاضر ہوگا اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی تخت سامنے پڑا ہوا تھا بے ساختہ پکارہ حاضہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے ماننے والے کو یہ روحانی طاقت اور طوانائی نصیب کر دی میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصہ میں جس امام کے پیچھے کڑے ہوں اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا تو یہ ایک امتحان ہے میراج اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بائی نہیں ہے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے محبوب واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اگر محب سفر ہو تو تحلیل ہو جائے تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی تخت بلکیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا اور عفتوں کا عالم کیا ہوگا باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے سبحان اللہ زیاسرہ بے عبد وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی اور پھر دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ اتنے مختصر حصے میں اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹ کے آئے اور میرے رب نے کہا کہ سن لو یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے یہ میرے محبوب کی سیر ہے سبحان اللہ زیاسرہ یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے یہ میرے محبوب کی سیر ہے اور آپ جانتے ہیں سفر اور سیر میں فرق سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے میں اب جو فاصلہ تیہ کر کے آیا ہوں تو اگر میں سیر کی غرص سے یہاں آتا تو مجھے دو گھنٹے لگتے اور اگر میں گاڑی پہ بھی آتا تو پھر بھی مجھے کامز کم پونہ گھنٹا چاہیے تھا لیکن میں پناہ بیس منٹ میں یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میری نگاہ میں ایک تھا کہ میں نے دیئے گئے وقت کے مطابق یہاں پہنچنا ہے وہ تو باہر بے تہاشا رشنہ ہوتا تو میں وقت سے پانچ منٹ پہلے ہی پہنچ پاتا تو میں دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل پہ نگاہیں گاڑے ہوئے سر پٹ دور رہا تھا اور یہاں تک آپ پہنچا لیکن سیر جو ہوتی ہے اس میں ہر منظر پہ رکا جاتا ہے ٹھہرا جاتا ہے کوئی نظارہ ہو تو اسے لطف اندوز ہوا جاتا ہے اب اتنی سرات کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ کے آئے میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا یہ میرے محبوب کی سیر تھی کیا سمجھو یہ تو ابھی سیر ہے اور تم بلتہ حیرت میں ہو کیسے گئے کیسے آئے عقل والے کہتے ہیں کہ زمین سطح زمین سے لے چتالیس میل تک ہوا ہے اس کے بعد قررہ خلا ہے پھر قررہ زمہریر ہے پھر قررہ نار ہے پھر آسمان میں خرق والتیام ممکن نہیں جسم کا سرود ممکن نہیں ہے آسمان میں دروازے نہیں ہیں آسمان ٹوٹ نہیں سکتا پھٹ نہیں سکتا تو کیسے کوئی آسمان سے گزر سکتا ہے تو کیسے چلے گئے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم ماہ حضرت حوا کے کیسے آئے یہ رکاوٹ ان کے راستے میں بھی تو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی نہیں دیے گئے سولی نہیں چڑھائے گئے بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تو یہ رکاوٹ تو ان کے راستے میں بھی آئی ہوں گی تو وہ کیسے جلے گئے جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں حضرت آدم آ سکتے ہیں تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے میرا نبی آ بھی سکتا ہے فرق یہ ہے ابھی تک جو گیا ہے پلٹ کے آیا نہیں جو آیا ہے ابھی تک پلٹ کے گیا نہیں میرے نبی گئے بھی ہیں میرے نبی آئے بھی سی راز میراج محبتان نیسی کسی سمجھ چانو صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جان والا باز آخد بن درواز یا تو کمیں پہنچیا عرش تے جان والا عبر اکل نوئے تھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا یہ میرے رب کا دعویٰ ہے اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی تو کائنات میں جن رفعاتوں تک جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے اچھا سیر کروائی کیوں تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو عبد منیب کو عبد مختار کو عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں اور پھر اللہ جللہ شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا معصوصات سے بھی تھا سننے سے بھی تھا کبھی حضور علیہ سلام جنت کی خوشبو سونگتے ہیں نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں اور جنت کے محلات کو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو حضور علیہ سلام دیکھتے ہیں اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان عامال برد سے بج جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے آج کی شب خاص میں میں اور آپ خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں اور کوئی ایسی کوتہ ہی کہیں ہمارے عامال میں تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں حضور علیہ سلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا پتھروں سے لیکن تھوڑی جرے کے بعد پھر سہی ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی کئی لوگوں کو نماز کا کہیں تو وہ سو بہانی کرتے اور ایک بہانہ تو ہر بے نمازی کرتا میرے کپڑے پاک نہیں میرے والدے کے رامی فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا جب اس کے حضور جھکنا سیکھ جائے گا تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا تیرا من بھی پاک ہو جائے تو سو بہانے تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بھوچل ہو جاتے ازان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرحانے پہ سار ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی تو ان کے سر نماز کی وجہ سے وہ جل ہوتے تھے اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لورڈ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی تو آپ سب اور میں خور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ میراج کا توفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے میراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے آیات عطا کی گئی امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرق نہیں کرتی اور جو سب سے اہم شہ وہ یہ کہ پچاس نمازوں کا توفہ دیا گیا آقا کریم علیہ اسلام پچاس نمازوں کا حدیہ اور توفہ لے کر کے واپس پلٹے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں اور امتوں کا گہرہ تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجئے یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھ پائیں تو حضرت موسیٰ علیہ سلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ عزدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی تو پانچ نمازوں کی رخصت ہو گئی پنتالیس رہ گی تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ سلام نے پھر کہا کہ یہ پنتالیس بھی نہیں پڑھ سکیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی رخصت پیش کی تو حضور دوبارہ جاتے پھر آئے پھر انہوں نے کہا نو مرتبہ واپس بیجا اور پچاس سے پانچ نمازیں رہ گئے جب پانچ نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے اور عادت باری کے مطابق اب یہ پانچ بھی معاف ہو جائیں گی تو حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی رب سے حیاء آتی امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ پانچ نمازیں بھی نہ پڑے تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقو مولا کی توقع کی کہ تبدیل نہیں ہوتی بظاہر یہاں نو مرتبہ تبدیل ہی آئی ہے لیکن اللہ نے ایک ذابطہ دیا جو ایک نیکی کرے دس کا ثواب دیتا ہوں پڑو کہ پانچ ثواب پچاس کی عطا کرو گا چونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی تو یہ پانچ نمازیں تفہ میراج ہیں جو حضور نے کر آئے ہیں اسی لیے السلاة میراج المومنین کہا گیا کہ میراج اہل ایمان کے لیے نماز اہل ایمان کے لیے میراج ہے حضور کا میراج تو یہ کہ رخ مالک سے پردے اٹھے اور دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن اس امت کے لیے میراج یہ ہے کہ جب وہ پہشانی سجدے میں رکھ کہ سبحان ربی العالی کہتی ہے اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لیے اس امت کا میراج یہ کہ یہ پنج گانہ نماز شیار زندگی بنا لے کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے اپنی زندگی میں نماز کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بیچینی ہو کہ نماز ید آئی کی ہو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں میرے اور آپ کے آقوں مولا نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند رہے خوشبو پاکیزہ عورتیں اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی حضور نماز کو آنکھوں کی تھنڈک قرار دیں اور فرمایا بلال حبشی کو جب ازان کے لئے کہتے تو یہ فرماتے ارہنا یا بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچ دو تو نماز سے حضور کے قلب کو حضور کے سینے کو راحت پہنچ دیتی میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس حجوم کے ساتھ جس شوق کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں یقیناً آپ اور میں حضور کو رازی کرنے آئے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے آئے ہیں آقا اے دو عالم کی رضا کے حصول کے لئے ہم آئے ہیں تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے استجتماع میں آنے والوں اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں تو اگر بد قسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاء اللہ چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اپنے دل کا قرار نماز کو قرار دیا ارہنا یا بلال بلال ہمیں راحت پہنچا دو ازان دے کے تو یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا تو پنچ گانہ نماز شیار زندگی رکھیں اور جنہیں نماز نصیب ہے وہ یہ سمجھیں کہ نماز میراج المومنین ہے تو پھر ہمیں سجدے میں اس کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی تو وہ اپنے خیالات کو قابو میں کریں اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو قیام میں ہو رکوع میں ہو تو سجدے قیام اور رکوع کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو تو پھر میراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوگی اور قرار نصیب ہوگا تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جن کے سر نماز سے وہ جل رہتے تھے پھر کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندے ہوئے اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کون برد نصیب لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نیدیا کرتے تھے مال کی زکاة ناعدہ کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے کہہ غزب کا شکار ہوں گے اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوشبودار معقولات موجود ہیں لیکن وہ ان کو سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں تو مجھے حیرت ہوئی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے خوشبودار گوشت موجود ہے لیکن یہ اس بدبودار متعفن میں ہاتھ عورتوں کے بستروں پیناتے بسر گر دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جدید ذرائع ابلاغ نے جس میں سوشل میڈیا پیش پیش ہے آنکھوں سے حیاء تو چھین ہی لیا ہے خیالوں کی پاکیز کی تو چھین ہی لیے عصمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں چونکہ اگر عصمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا اگر عبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے اور زلت اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی اور اللہ کے کہہ رو غزب کا شکار ہونا پڑے گا اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پرا گندہ ہوتے ہیں خیالات کی نا پاکیز کی اس کی عصمت کے جور پہ حملہ عبر ہوتی ہے اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی عصمت اور اپنی عبرو کو دعو پہ لگا دے تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جلا جا رہا ہے اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا راخرت برباد کر لے اللہ کے محبوب تشار فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاتی جا رہی ہیں آگ کی کینچیوں سے کاتی جا رہی دو روایات ہیں لوہے کی کی کینچیوں سے اور آگ کی کی کینچیوں سے کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پپا کرنے والے لوگ جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں نفرت کی جنگاریاں ان کی زبان قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹتی جائیں جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے تو بترین اس امت کے لوگ بھی علامہ ہیں اور بہترین اس امت کے لوگ بھی علامہ ہیں فتنہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی میں پلٹتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے خیر ملتی ہے اگر وہ خیر کی راہوں کے مسافر ہوں اور اگر یہ طبقہ خراب ہو جائے اور شرب پہ اتر آئے تو پھر سب سے زیادہ شربی انہی کے دامن سے پھوٹتی ہے ان کی زبان جب زہر اگلنے لگے اور ان کے لفظ شولے بن جائیں تو معاشرے بسم ہو کے رہ جاتے ہیں اور معاشرے جل کے خاشاک ہو جاتے ہیں اس لیے خاص طور پہ اس طبقے کو اپنا ہمیشہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارے رویے سے طرز زندگی سے ہماری گفتگو سے ہمارے کسی لہجے سے کسی کے لیے تفریق تشتت افتراق اور لڑائی پیدا نہ ہو تو یہ بات بہت ہی اہم ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا ایک سراخ ہے اس سے ایک بیل نکلتا ہے نکلنے کے بعد دوبارہ گسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گس نہیں پاتا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتے باز کات آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے معاشرہ کے اندر تشتت اور افتراق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے لوگ آپس میں علج پڑتے ہیں تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس کمان تیر نہ نکلا ہو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر وہ زخمی کرے کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ تیر ضائع چلا جائے پھر تمہارا اثر پیدا کرے گا اور جب زبان سے جبلہ نکل گیا تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت ہر بندہ جو زبان میں آئے بول دیتا ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لط ہے اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا اور لکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے بلکہ اب تو اتنے بخصیص اور اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی زمانے کے اندر جو گندے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ واشروم کے اندر بیٹھ کر کے چھپ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے تھے اور واشروم کی دیواروں کے اوپر جو ان کے من میں غلازت ہوتی وہ لکھ دیا کرتے تھے پبلک واشروم کے اندر ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے اب وہی لوگ ان کو ایک سوشل میڈیا کا پیوٹ فارم مل گیا ہے اور وہ یہاں اپنے بند کمرے میں جو چاہیں لکھ کے اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کی شر اور اس کا فساد اور اس کی غلازت اور اس کی گندگی کے چھینٹے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی تو ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے کلم سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن ایک ایک چیز بات کرتے ہو یا تنہائی کے اندر کوئی بات کرتے ہو اور پھر اس کی شر پھیلتی ہے تو وہ شر تو پھر سفر کرتی رہے گی تم اب وہ جملے کہنے چھوڑ بھی دو تم اپنا وہ اکاؤنٹ بند بھی کر دو لیکن وہ شر وہ غلازت وہ گندگی وہ چھیٹے جو ہمارے نامہ اعمال کے اندر میں سب کچھ اترت رہے گا اس لیے اپنے آپ کو محتاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اپنے وقت کو قیمتی جانو اپنی زبان کو کھولنے سے قبل سو بار سوچو کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے اس کا چپ رہنا اس کے لیے بہتر ہے اور اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ خیر کی جا چکا ہے اب دوبارہ زبان میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا اور مختلف صورتیں حضور نے دیکھی لوگوں کو عذابوں کے اندر مبتلا دیکھا لوگوں کو تکلیف کے اندر مبتلا دیکھا کسی کو خون کی نہر کے اندر گھوتے کھاتے دیکھا کسی کے پیٹ کے اندر سام دیکھے اور جبریل سے پوچھا تو جبریل نے ارز یہ سود خور ہے یہ حرام کھانے والا ہے یہ فلان جرم کا مرتقب شخص ہے تو وہ صورتیں حضور کو دکھائی گئی اور وہ مناظر حضور کو دکھائے گئے اور دوسری جنت میں حضور نے ان خوش نصیم لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہیں ایک شخص کو دیکھا جو نور ارش میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ نور ہی نور میں ہے اللہ اکبر تو جبریل سے حضور نے پوچھا یہ کون شخص ہے تو جبریل امین نے اس کی تین خوبیاں بیان کی ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار حضور علیہ السلام نے میراج کی شب بہت نظارے دیکھے جنر دوزق کو مشاہدہ کیا حضور نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی پہلے آسمان پہ حضور علیہ سلام نے حضرت آدم علیہ اسلام کو دیکھا دوسرے آسمان پہ دیگر حتی کہ ساتھ آسمان تک مختلف نبیوں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد حضور علیہ سلام ساتھ آسمان سے گزرتے ہوئے جب سجرہ المنتحہ پہ 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 جبریل امین نے کہا حضور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اللہ اکبر پھر سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے رف رف نامی اس تخت پہ حضور بیٹھے پھر حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکالے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ اینو متا کہاں تھا نشان کیف الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی اللہ اکبر سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کی نور ہی نور اجالے ہی اجالے روشنیا ہی روشنیا رب آرنی انظر مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہو تو جواب کیا ملتا ہے لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور ایک امہ ہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑ کے استراہت کر رہے ہیں جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے محبوب آپ لیٹے ہو آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے ایک کوہ تور پہ خود چل کے جاتا ہے اور دیدار کی طلب کرتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا جواب کیا ملتا لن ترانی اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے پہم اسرار ہوتا بار بار یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا علماء نے لکھا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تقاضہ کیوں تھا کہا اس لیے کہ رب کا کلام سنا تھا اس لیے ترپ تھی جس کے کلام میں اتنا لطف دیدار کا مزہ کیا ہوگا تو کہا تھا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتے اچھا اگر مجھے دیکھنا چاہتے انظر ارل جبل اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لوگ اللہ نے اپنی کا دیدار ممکن ہے تو اللہ تعالی جل شانہو نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لوگ یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکا اللہ کے جلوہ کی تاب نہ لا سکا اللہ تعالی نے اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلہ کا نزول کیا اور وہ بھی تجلہ ذاتی نہیں تھی تجلہ صفاتی اور اس کا بھی اکس پرتو زل اور سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہیں لازکا تور جلنے لگا خنرہ موسی سائی کا قرآن بتاتا حضرت موسی علیہ السلام بھی بہوشی کی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے اللہ اکبر اس کے بعد جب گوش میں آئے تو حضرت موسی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں میں نے تقاضہ ہی کیوں کیا اللہ اکبر جلووں کی تاب نہیں لا سکے اور وہ تجلہ ذاتی بھی نہیں تھی تجلہ صفاتی تھی اور وہ بھی تجلہ صفاتی کا عقص تھا سایہ تھا اور وہ بھی پہاڑ 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 سے منعکس ہو کہ حضرت موسی علیہ سلام پہ آیا لیکن تاب نہیں لا سکے لیکن اللہ کے دیدار کا سرمہ تو آنکھوں میں لگ گیا تھا ایک جھلک تو پڑی تھی امام حلبی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسی کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی کو نو فراسخ دور سے ایک فراسخ تین میل کا ہوتا ہے ستائیس میل دور سے تقریبا پچاس کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیوٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی لیتے تھے یہ اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے کانوں میں یہ سماعت آگئی اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں یہ تبانائی آگئی کہ پچاس کلومیٹر دور کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں کالے رنگ کی چیوٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی اس کے قدموں کی سرسراہت کو سنتے بھی یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلہ صفاتی کا پرطو پہاڑ پہاڑ دیکھا اور تاب نہ لا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے تو تجلہ صفاتی کا پرطو پڑا ہو تو نظر اتنی تیز ہو جائے اور تجلہ ذاتی کا عکس جس نے دیکھا تجلہ ذاتی کے جلو میں جو گمرا آؤ تو اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہے اللہ اکبر یہاں تو خررہ موسی سائقہ ہے وہاں کہا آنکھ نہ ہی تو چندہائی اور نہ حد عدب سے متجاوز ہوئی کیسی آنکھ ہے جب جلوائے محبوب دیکھا تو آنکھ چندہائی بھی نہیں آپ سورج کو دیکھیں اور وہ دوپہر پر ہو اور جو ہے وہ پورے جلال پر ہو تو آپ کی آنکھ چندہ جاتی ہیں آپ دیکھ نہیں پاتے آنکھوں میں پانی اتراتا ہے اب یہ آنکھیں کیسی تھی کہ جب جلوائے جمال خدا دیکھا تو خدا کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ماز آغلب بسر کیسی آنکھیں ہیں جو چندہائی نہیں ہیں وما تغا اور عدب سے متجاوز بھی نہیں رہی دنیا پر ایسا ہوتا ہے کسی منظر کو کوئی نظر دیکھے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے کوئی نظارہ دیکھے تو ناظر تعریف کرتا نا واہ واہ کیسا نظارہ تھا کیسا منظر تھا دنیا کے اوپر یہی ہوتا آیا ہے لوگ جاتے ہیں گلعزاروں کو پہاڑوں کو 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 ساروں کو وادیوں کو دیکھنے کے لئے تو واپس پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کیا منظر تھا یار پہاڑوں پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف پھوٹتے جھرنے بہتی ندیاں کیا منظر تھا کیا خوبصورت درخت تھے اور درخت وں کے اوپر کیا قدرت کے جمال کے رنگ تھے دیکھیں تو جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے کہ واہ کیسا منظر تھا آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ناظر نے منظر کو دیکھا تو منظر کہنے لگا واہ کیسی آنکھ ہے جو نہ چندیاتی ہے نہ حد عدب سے گزرتی یہ پہلی بار ایسا ہوا تو محبوب کریم نے اللہ اکبر اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی روح نے میراج کیا تھا یہ یہ خواب دیکھی تھی تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جب خواب دیکھی جاتی تو یہ آنکھیں بند ہوتی خواب خیال سے دیکھی جاتی ہے وہ ایک خیال ہے جو پرواز کرتا ہے اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور اگر روح کا دیکھنا ہو تو وہ روح بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتی اس کی روح کی اپنی آنکھیں ہیں تو جب آنکھوں کا ذکر کیا کہ آنکھ چندہائی نہیں تو حد عدب گزری نہیں تو محبوب پتا چلا کہ جو جلوہ دیکھا تھا وہ خان میں نہیں دیکھا تھا وہ اس آنکھ نے دیکھا تھا اس لئے تو بات آنکھ پہ ہو رہی ہے آنکھ چندہائی نہیں حد عدب سے گزری نہیں تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا ہے اسی لئے تو آنکھ کی بات ہو رہی ہے اور پھر ایک اور بات سن آگے قرآن کہتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقذیب نہیں کی یعنی جب آنکھ نے وہ چلوا دیکھا تو آنکھ نے دل سے پوچھا کہ یہ وہی ہے کیونکہ دل میں تو وہ پہلے رہتا تھا دل میں تو بسیرے پہلے ہی تھے دل میں تو دیکھا ہی تھے دیکھو کسی نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور وہ کسی کے ساتھ اس کو دیکھنے جائے تو جس کے ساتھ وہ دیکھنے گیا اس نے دیکھا ہو تو اس کو لگے کہ یہ وہ ہی ہے تو وہ اس سے دیکھا اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور میری تقریر یہاں اختتام کو بھی پہنچ جائے تو یہ آپ کے لئے کافی گھزہ ہوگی اور روح کو سرشار رکھے گی اور وہ یہ کہ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آئے اسے تو میراج کہتے ہیں جو دل میں بستا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آجائے اسے ہی تو میراج کہتے ہیں اس لئے دل نے تو پہلے ہی دیکھا تھا دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا آج شب جو ہے وہ آنکھ نے دیکھا تو آنکھ جو ہے وہ تڑپ کے دل سے پوچھتی ہے وہ ہی ہے اللہ اکبر تو پھر آنکھ تم بحث کر رہے ہو لڑ رہے ہو علج رہے ہو اس پر جو اس نے دیکھا تم دیکھنے پہ علج رہ ہو جو پھر اس نے دو بار دیکھا تم ایک بار کی بات کر رہے ہو اس نے دو بار دیکھا اللہ اکبر ما قذب الفوا دو مار آنکھ کیسی ہے حد عدب سے آگے نہیں گزر دی جو دہاتی بھی نہیں بات ساری آنکھ کی ہو رہی ہے تو پھر بات خواب کی کہاں آگئی آنکھ کی بات ہو رہی ہے آنکھ ہی دل سے پوچھ رہی ہے تو بار بار آنکھ کی بات آنکھ نے دیکھا آنکھ نے دیکھا اچھا صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی اللہ صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ نجم اٹھاتے ہیں کہاں باتیں بھی ہوئی تھی اللہ اکبر اب ساری توجہ در ہوگی کیا بات ہوئی اعلامی کیا جاری ہوا یہ مرکزی نکتہ ہے ملاقات ہوئی ہے اب کان کھڑے ہو گئے پھر کوئی بات بھی ہوئی جواب ہے ہاں ہوئی فَأَوْحَ ہاں بات ہوئی فَأَوْحَ الْا عَبْدِهِ اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی اب سماتے رک گئیں سانسیں بھی رک گئیں اب سنے تو صحیح کیا بات ہوئی اب سنو کیا بات ہوئی اور اس بات پر بات ہی ختم ہے کیا لفظیں اور کیا قرآن کا اس لوب ہے قرآن تو واقعی اللہ کا کلام ہے پھر سنیے سنیے کیا منظر ہے لطف کیا ہے کہ ملاقات ہوئی ملاقات کو قرآن بیان کر رہے آنکھ جھپکی نہیں ہے بات قرآن بتا رہے آنکھ نہ جھپکی ہے نہ حد عدب سے آگے گزری ہے یہاں ایک اور بات ارز کرنا چاہوں گا حد عدب سے آگے نہیں گزری حد عدب سے متجاوز نہیں ہوئی تو یہ جملہ بتاتا ہے یہ جبریل سے ملاقات کی بات نہیں بتائی جا رہی یہ رب سے ملاقات کی بات بتائی جا رہی ہے یہ حد عدب کی جو بات ہے سرگوشی جسے کہتے ہیں اسی کے کان میں کوئی بات کرنا تو کہا پھر اس نے اپنے بندے سے کوئی بات بھی کی کان کھڑے ہوگئے سماتے رک گئیں سانسیں رک گئیں کیا بات ہوئی جواب آیا ما اوہا تمہیں کیا لگے جو بھی ہوئی کرنے والے نے کی سننے والے نے سنی فاوہا اس نے اپنے عبدے خاص سے پھر کوئی بات کی کان رکھے جواب آیا ما اوہا جو بھی ہوئی جو بھی ہوئی کرنے والا جانے یا سننے والا جانے سی راز میراج محبت آن نہیں کسے دی سمجھ بچ آن والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جانوالا بازے آخدے بن دروازیاں توں کمیں پہنچیا عرشتے جانوالا عبر اکل نوئے تھے دخل کیے جانے جانوالا یا لے جانوالا تو کہا جو بھی بات ہوئی وہ ہوئی ہوئی ضرور اللہ حکمہ لیکن اتنا سمجھ لو جو بھی بات ہوئی اس میں گناہگاروں کی بخشش کا پیکٹ ضرور تھا اس میں گناہگاروں کی بخشش کی کہانی ضرور ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اس لیے تم خوشیاں منا رہے ہو اس لیے تمہارے چہرے کھلے ہیں میراج کی شب کہ آج کی شب رب سے محبوب نے جو بات کی ہے اس میں گناہگاروں کی نجات کی زمانت اپنے رب سے لی ہے اللہ اکبر تو وہ شانے اتا کی وہ رفات نصیب ہوئی وہ بلندیاں نصیب ہوئی جو کسی اور کا مقصوم نہیں ایک شب کا محفل میراج کیا ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہیں ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام کر دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو اس لیے کہ ہماری بخشش کی زمانت اسی دہلیز سے ہوئی اسی چوکھٹ سے ہوئی یہ سارے اجالے یہ ساری روشنیاں کائنات کے اندر جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں یہ آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے